بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اچھی خبر ہے جی فریڈس کے متعلق ہی میں ابھی سے بول سکتے ہوں اور ایک چیز یہاں پر میں بتاو ہوں آپ کو کہ میں بھی پاکستان میں جیسا گئے اور دو 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 دوست وہ فائنلی آ چکے یعنی کہ ایک ترہیل کے تھو یعنی جیل کے تھو اور ایک سفارہ سے آ چکا ہے وہ تو میں اب ان دونوں کو ساتھ بٹھا کر آپ کو ساتھ بھی شیئر کر چکا ہوں اچھے اس کے علاوہ بھی ایک دوست آیا ہے جی بنی مالک میں تھا میرے ساتھ وہ کل ہی مجھے ملے آئے اور مجھے پوچھ رہا تھا یار یہ جو فلیٹس وغیرہ کچھ بند ہیں ممالک کے اوپر سعودیوں کے لیے اور سعودیوں کے یعنی کہ وہاں پر سفر کرنا بہن ہے اور اس کے علاوہ ویکسین کے متعلق جو چوتھی ڈوز آ چکی ہے اس کے متعلق یار میں اس کو بارہ اس جس سے اپڈیڈ کر رہا تھا بات کیا ہے جی وہ بھی چھوٹی ہے وہ بندے ایسی جو چھوٹی آ رکھ ہیں یا جن کی آنے کی عصرہ ہے یا جو نیو میزہ والے ہیں یا پہلے سے کرونا کی پبندیوں میں فیسے ہوئے ہیں وہ تمام طرح ایسی بھائی خبروں سے کافی پریشان ہو جاتی ہیں جب کسی بھی کوئی بھی کسی قسم کی بیانڈ نہیں ہو ہوتی ہے فلیٹس کے متعلق کہیں خدا نہ کواتا پہلے جو بندے رہ گئے ایسے آپ کو بتائی میں خود سے جانے والوں کو ایسے بہت سے جانتا ہوں سعودی اور پاکستان کی چھوٹی کے طور پر بعد میں ایک آمن بڑے 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 ایک آمن ان کے بڑے ہی نہیں اور لاسٹ جنوری کے قتیس بولی گئی تھی اور قتیس بھی گزر گئے ان کے ایک آمن بڑے نہیں یعنی کہ بڑے ہوئے تھے نوے ماہ پر رکے ہوئے تھے یہ جاروے ماہ پر رکے ہوئے تھے تو آگے بڑے نہیں اور وہ پاکستان میں رہ گیا تو بات یہ ہے جی کہ یہ ایک بات کو آپ سے شیئر کر رہا تھا کہ یہ ایک اچھی نیوز سامنے آئی ہے الحمدلہ میں پڑھ سکتا ہوں خاص کریں اس میں انبیاء والے بھائی شامل ہے پاکستان کا تو آپ کو پتہ ہی نام ہی نہیں تھا یعنی کہ پاکستان کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی سعودی ریبی نے پبندی نہیں لگائی تھی اپنے شہریوں کے لیے بھی آپ جب چاہیں پاکستان میں جائیں آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت سے اور موبالک کے اوپر پبندی ابھی بھی ہے جہاں پر سعودی ریبی یعنی جو مرد و خواتین ہیں فیملیز بغیرہ ہیں وہ انٹریکٹ سفر نہیں کر سکتی ہیں میں آپ کو یہاں پر یہ نیوز دخواہ دوں گا آپ دیکھنے پہلے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں لیٹنگ دی سسپنشن آف ٹریول فورڈریکٹ اور انٹریکٹ سیٹیزن ٹو ویتنیم اینڈ جمہوریہ الہند ہے جمہوریہ ترکی ہے جمہوریہ ایسو بھی ہے جمہوریہ ویتنیم ہے یعنی چار ممالک یہ پہلے چار ممالک کے اوپر سعودی ریبی یعنی کوئی بھی فیملی ہے کوئی بھی سعودی ہے ساؤدن ہے ان چار ممالک اور بھی کنٹریز ہیں ان کی ساتھ یہ چار بھی اس میں شامل تھے وہاں پر دیکٹی یا انڈریکٹ سفر نہیں کر سکتے تھے ابھی ان چاروں کنٹریز کے اوپر یہ پکبندی ختم کر دی گئی ہے ابھی کوئی بھی چاہے آپ سعودی ریبی میں کسی فیملی کے ساتھ کام کر رکھے ہیں فیملی انڈیا جانا چاہ رہی ہے آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں آپ بھی سکتے ہیں وہاں سے تو یہ ایک اچھی نیوز ہے جی میں اس کو اچھی نیوز ہی سمجھوں گا کرونا کی ببندی یہ ختم ہو رکھی ہیں الحمدللہ اور سعودیہ بھی ہمیں یہ جو بھبا ہمارے گل میں پڑی ہوئی تھی اس سے جان چھوٹ رہی ہے خاص کر ان بھائیوں کے لیے جو پرانی ببندیوں میں فسے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اچھی نیوز ہے انشاءاللہ میں لیتا سے ویڈیو بنا دوں گا مکمل تفصیل کے ساتھ وہ کیسے جی آپ ابھی بھی سعودیہ میں جا سکتے ہیں واپس لیکن تھوڑے سے پیسے لگیں گے کیسے میں مکمل تفصیل انشاءاللہ اس ویڈیو پر شیئر کر دوں گا